ایک ایک سوال ہے جی اسلام میں مخلوط جو تعلیم ہے وہ جائز ہے نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ہم یہاں بیٹھ کر نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں وہ نظام تعلیم جو انسان بنائیں گے اور انسانوں کے ذریعے آگے پہنچے گا یقیناً اس میں خامیاں ہوں گی جو نظام تعلیم رب عطا فرمائے گا اور جو رب کا رسول عطا فرمائے گا وہ نظام تعلیم رائج ہونا چاہیے اور اسی کو آگے بڑھنا چاہیے اب ہم یہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم نابالک بچوں کی اسلام میں ابتدان نابالک کی تعلیم کا تصور نہیں آیا بلکہ نبی علیہ السلام نے بالغوں کو تعلیم عطا فرمائی ہے پہلا جو ادارہ دارِ ارقم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا اس میں بالغ اذرات کو نبی علیہ السلام نے پڑھایا اور مکہ مکرمہ میں جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو تعلیم دی مدینہ تیبہ آمد کے بعد نبی علیہ السلام نے ان باتوں کا خاص خیال رکھا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صرف ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں یا صرف نماز کا طریقہ یا روزے کا طریقہ نہیں صاحب یہ بات نہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ تم علم حاصل کرو خاتم چین ہی کیوں نہ جانا پڑے ہمارے علماء اس پر بحث یہ کرتے ہیں کہ چین دور کے معنی میں آتا ہے اس زمانے میں چین سے واقف تھے اور نبی علیہ السلام کی ملاقاتیں نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قبل چینی تاجروں سے ثابت ہیں کئی دفعہ نبی علیہ السلام کے بعد مدینہ منورہ میں وفود آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں فلاں آدمی ٹھیک ہے انہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے علاقے کو جانتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں میرے پاؤں کافی عرصے تک تمہارے علاقے کو رونتے رہے یعنی میں وہاں جاتا رہا ہوں وہاں نبی علیہ السلام کی نظر چین کی تجارت پر تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس زمانے میں چین کی ترقی پر تھی اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تم ترقی کے لیے ترویج کے لیے آگے بڑھنے کے لیے چین والوں سے بھی کوئی بات سیکھو تو اس میں اسلام منع نہیں کرتا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم و بارکہ وسلم کے متعلق آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک عجیب چیز ملے گی قرآن کہتا ہے وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ ہم نے آپ کو علم نہیں دیا مگر تھوڑا اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے اے حبیب قُر ربِّ زِدنِ عِلْمَ آپ دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے حضرت فاروق عظم ترات پڑھتے ہیں تو نبی علیہ وسلم کہتے ہیں عمر تم ترات نہ پڑھو لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف صحابہ اکرام علیہ مردوان کو ترات پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں حضرت ماز ابن جبل اور کئی صحابہ ہیں جن کو نبی علیہ وسلم کہتے ہیں تم ترات پڑھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام سے کہا کہ تم ایک دن قرآن پڑھو دوسرے دن تو رات پڑھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم عربی میں بات کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم دوسری زبانے بھی سیکھو آپ کا جو سوال مخلوط نظام تعلیم کے حوالے سے ابتدان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی علیہ السلام جہاں مردوں کو پڑھاتے وہاں عورتوں کو بھی پڑھاتے اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہی مجلس میں عورتیں بھی موجود ہوتی مرد بھی موجود ہوتے نبی علیہ السلام انہیں تعلیم ارشاد فرماتے کل ہی ہم نے ام المومنین کا تذکرہ کیا قرآن مجید فرقان حمید صحابہ اکرام کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب تم ازواج النبی سے بات کرو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو اسلام ایک طریقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بے ہنگم قسم کا نظام نہیں ہونا چاہیے وہ تعلیم کا ہو وہ شادی کا ہو وہ کوئی بھی آپ کی زندگی کا شعبہ ہو اس میں اگر خیال اور قدریں سامنے ہو اور عورتوں کے لیے الگ جگہ مختص ہو پردہ موجود ہو تو عورت مرد سے پڑھ سکتی ہے اور مرد عورت سے پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی کا بات نہیں اسلام نے تعلیم کو جو فرض کیا ہے وہ صرف مردوں پر نہیں ہے وہ عورتوں پر بھی ہے اور عورت کے لیے تعلیم ان کا جاننا زیادہ اس معنی میں بھی ضروری ہے کہ مرد بچے کی تربیہ اتنی کرتا عورتیں کرتی ہیں لیکن وہ تعلیم سے وابستہ ہوں تو تب آج کے دور میں مفتی صاحب دیکھیں ہم ایک الگ ڈیٹیل پر نکل گئے